یہ دو تصاویر دیکھئے ایک طرف مہدی علی قازمی ہے جن کی بیٹی ممکنہ طور پر وہ واقعہ سب کوئی پتا ہے گھر سے چلی گئی اور کس طرح وہ زمانے سے لڑ گیا اور بیٹی کو واپس لے کر آیا اور دوسری تصویر ایک میں وہ term use نہیں کرنا چاہتا ہے کہ ایسے بغیرت شخص کی ہے جو باپ کہلانے کے like نہیں ہے آپ کو میں بتاتا چلوں ایک انکشاف جو ڈی پیو عبادت نصار نے کیا ہے جو توبہ میں واقعہ ہوئے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ ماریا کو باپ اور بھائی دونوں جو میں sex education پہ بار بار اٹھاتا ہوں نا آواز اس کا بھائی فیصل اور باپ عبدالستار جو ہے وہ کافی عرصے سے اس کو زیادتی کا نشانہ بنا رہے تھے یہ جو porn websites ہیں ان پہ incest relations دکھاتے ہیں یعنی کہ باپ اور بھائی کا ناجائز رشتہ خاتون کے ساتھ یہ ایک انتہائی نعوذ باللہ کتنی غلط بات ہے اور ان لوگوں نے ڈھائی تین سال اس لڑکی کے ساتھ یہ سارا ممکنہ طور پر کیا اور جب وہ حاملہ ہو گئی تو اس کو مار دیا اور جب وہ مار رہے تھے تو اس دوران یہ چائے پی رہا تھا اور بعد میں بیٹے کو پانی بھی آفر کیا اتنا بڑا ظلم اس لڑکی ماریا کے ساتھ ہوا اور دوسری طرف ایک دوسرا باپ ہے مہدی علی قازمی تو یہ جتنے بھی ہمارے ہاں غیرت کے نام پر خاتون کو بھیڑ بکریوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے یہ سب جہالت کے شاخصانے ہیں there is nothing called غیرت کے نام پر قتل there is always بغیرتی کے نام پر قتل in our society جیسے یہ والا قتل ہوا ورنہ غیرت میں مہدی علی قازمی جیسے بندے کو جتنے سلوٹ کیے جائیں کم ہیں معاشرہ اسے کیا کیا نہیں کہتا رہا لیکن وہ پوری دنیا سے لڑ گیا اپنی بیٹی کی خاطر یہ ویڈیو دیکھئے کہ کس طرح باپ اپنی بیٹی کو عزت دے رہا ہے مان دے رہا ہے آپس میں ایک میوچول لف ہے باپ بیٹی کا رشتہ دنیا کا سب سے مقدس ترین رشتہ ہے اس سے مقدس رشتہ بنا ہی نہیں اور بہین اور بھائی کا رشتہ لیکن اس کو جو موجودہ معاشرے میں چیز خراب کر رہی ہے میں بار بار ایک چیز پر آواز اٹھاتا ہوں جس پر مجھے کرٹیسزم بھی فیس کرنا پڑتا ہے کہ کیوں اتنی بات کرتا ہے وہ ہے سیکس ایڈوکیشن اب اس بات کو سمجھیں کبھی بھی میں ہمیشہ یہ نہیں کہتا کہ سیکس ایڈوکیشن کا مطلب کامہ سترہ ہے یا سٹائلز پڑھانا ہے ایتھیکلی ہر چیز کا قائدہ قانون ہے نا کہ لوگوں کو کہتے ہیں لائن میں کھڑے ہو جائیں لوگوں کو کہتے ہیں پڑھیں برش کریں رات کو اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں اسی طرح معاشرے میں اب سیکشوال ایتھیکل مورل ویلیوز کی بھی ضرورت ہے کس ٹائم پہ شادی کون سے رشتے شرائی ہیں کون سے رشتے غیر شرائی ہیں گوڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کیا ہے اپنے بچوں کو بتائیں اب اس طرح تو بھائی اور باپ کے ساتھ بھی خاتون محفوظ نہیں ہیں ماریا کے واقعے کے بعد جب تک موریلیٹیز نہیں آئیں گی سوسائٹی میں جب تک بے ہیائی بڑھتی رہے گی سوفٹ پارن یعنی کہ ایسی تصاویر جو انسٹا پہ آپ آنکھوں پہ سامنے بیٹھ کے اپنی بیوی کے دیکھ لیتے ہیں بلکل کمرننگی آگئی بکنی میں خاتون آگئی بلکل عدننگی آگئی یہ چیزیں آپ کو ٹرگر کرتی ہیں سیکشوالی کہ آپ کچھ کریں پھر جو اویلیبل ہوتا ہے پاکستان میں اس طرح نائٹ کلبز پارٹیاں یہ چیزیں نہیں ہیں جیسے ویسٹ ورلڈ میں لیکن آپ ان سے زیادہ ہم دنیا کی ٹاپ ٹین قوموں میں آتی ہیں جو سب سے زیادہ وی پین لگا کر ایسی ویب سائٹس کو ایکسیس حاصل کرتی ہیں جس پر پورا پارن یا جن کو آپ نازیبہ ترین ویڈیوز کہتے ہیں وہ پڑی ہوتی ہیں اور ان سے جنسی تسکین لیتی ہیں پھر ترہ ترہ کے چیزوں پر فتوے ہیں جیسے میں نے آپ لوگوں کو بہت سارا نالج دینے کی کوشش کی ریگارڈنگ نائٹ فال ماسٹر بیشن اور اس سب کے بارے میں میڈیکلی اب ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک طرف تیس پہنتی سال کے عمر میں لڑکیوں کی اور لڑکوں کی شادی نہیں کریں دوسری طرف ان کے پاس موبائل پہ یہ سب اویلیبل ہے اس سے کئی گناہ زیادہ جو ہے جو ایکسٹریم قسم کا پورن اویلیبل ہے انٹرنیٹ پر اس پہ یہ ساری چیزیں ایکسٹریم اویلیبل ہیں وہ تو ہر طرح کے رشتوں کو ہر چیز کرتے دکھا رہے ہیں اور یہ والا جو ماریا والا واقعہ ٹوبے کا یہ انسیسٹ کا واقعہ ہے یعنی انہوں نے ایسی ویڈیوز دیکھیں اور اس کے بعد یہ ایسے جرم کے مرتقب ہوئے تو آپ اس کو غیرت کے نام پر کہیں گے یا بغیرتی کے نام پر کہیں گے اور پھر جو ان کو اویلیبل آئی خاتون چاہے وہ بیٹی تھی یا بہن تھی انہوں نے اس کے ساتھ انتہائی کرمینل ایکٹیوٹی کے مرتقب ہو گئے کیوں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز پر اس قدر پابندیاں اور سختیاں ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چیزیں کھل جانی چاہیے لیکن معاشرے کو ایجوکیٹ تو کریں تعلیم تو دیں اس کی بڑی وجہ قرآن سے دوری نماز سے دوری دین سے دوری نفس کے جن کو پالتے چلے جانا پان دیکھ کر اس کو اگریویٹ کرتے چلے جانا اور پھر معاشرے میں غیرت اور بغیرتی کی ڈیفینیشن چینج کر دینا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ٹوبے والا باپ دنیا کا بغیرت ترین رزیل ترین باپ ہے جبکہ مہدی کازمی دنیا کا سب سے بڑا محسن ہے جس نے سکھایا کہ بیٹی کو پالا کیسے جاتا ہے بیٹی اگر ذرا سی بھی ڈی ٹریک ہو جائے تو اس کو راہ راست پر دنیا سے لڑکے کیسے حاصل کیا جاتا ہے وہ دنیا کا سب سے غیرت مند باپ ہے جبکہ ہاں ہمارے ہاں بھیڑ بکریوں کی طرح آج آپ جنوبی پنجاب میں چلے جائیں آج آپ انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں جنوبی پنجاب سے میرا تعلق ہے ٹرسٹ می وہاں آج بھی اسی فیصد خواتین کی شادی کی کوئی مرضی نہیں پوچھی جاتی ان کے ساتھ کھیتوں میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو ریپورٹ ہی نہیں ہوتے پاکستان میں اسی فیصد ریپ ریپورٹ نہیں ہوتا شاید اس سے بھی زیادہ آج بھی ان بڑے بڑے وڈیروں ان کی صرف باندیوں کے طور پر وہ ان کے گھروں میں جیسے رانی پور کے پیر کا واقعہ تھا ایسے بچیوں کو رکھ دیا جاتا ہے ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جہالت اس قدر عام ہو چکی ہے موریلٹیز رہی نہیں اور اس پہ جب ہم کہتے ہیں کہ ان کو یہ گانتو آپ دکھا رہے ہیں بندر کے ہاتھ میں ماچستو دیوی ہے ان کو پڑھا دیں انہیں دین کی طرف لائیں ان کو بیزی کریں ان کو سیکس ایجوکیشن دیں بینگ پیرنٹس ہمارا فرض ہے کہ ان کو پڑھائیں تو اس پر بھی لوگ کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی بے ہے بے ہیائی یہ نہیں ہے بے ہیائی بھائی کا ریپ کرنے کے بعد بہن کے موہ پہ تکیہ رکھ کے مارنا اور اس بغیرت باپ کا اس کو پانی آفر کرنا ہے اگر آپ اپنے معاشرے میں یہ سب کرتے رہیں گے تو خود بتائیں معاشرہ کہاں جائے گا آج مجھے بتائیں مہدی علی قازمی غیرت مند باپ ہے یا یہ بغیرت شخص جس کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں جس نے بھائی سے دو دھائی سال مل کے زیادتی کرنے کے بعد ماریا کی جان لے لی خدارہ انسیسٹ ریلیشنشپس پارن سافٹ پارن ان اسطلاحوں کو سمجھئے سیکس ایڈوکیشن کو سمجھئے معاشرے میں جنسی تعلیم کو عام کیجئے اس کو درسی کتب تک کا حصہ بنائیے لوگوں کو پتا ہو گوڈ ٹچ بیڈ ٹچ کیا ہے میں تو کوئی بچی کسی انکل کی گود میں بھی بٹھانے کے خلاف ہوں میں تو یہاں تک کہتا ہوں اس بچی کو پتا عمران اشرف نے کتنا اچھا کام کیا تھا عزازت لی تھی ماں سے کہ میں اس کو ٹچ کر سکتا ہوں ہمارے معاشرے میں یہ تعلیم کب آئے گی کتنی خواتین میری یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں جو اپنی زندگیوں میں ایسی ہرائسمنٹ سے گزری ہوں گی جو ان کے مامو چاچو یا کسی رشتہ دار نے کی ہوگی ان کے ساتھ کبھی ان کے کہیں ہاتھ لگایا ہوگا کبھی کہیں سے ان کو گراپ کیا ہوگا پکڑا ہوگا اور جنسی تسکین لینے کی کوشش کی ہوگی اور جب اس کی انتہا ہوگی تو یہ ماریا جیسے واقعات ہیں خدارہ اس اصل کو سمجھئے یہ باتیں آپ سے ایک ایسا ڈاکٹر کر رہا ہے جس کے پاس اس ملک کی سب سے بڑی ڈھگری ہے جو میڈیا میں درجنوں لوگوں سے ملتا ہے جس نے ہر طرح کی اس طرح کی چیزیں دیکھ رکھی ہیں پڑھ رکھی ہیں ایسے واقعات دیکھ رکھی ہیں اور ادر اینڈ پہ بیٹھ کے ایسے لوگوں سے مل چکا ہوں جو اس قسم کی ڈپریشنز اور فرسٹیشنز کا شکار ہے میرے پاس ایسے لوگ بھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم سے جنسی حیجان کنٹرول نہیں ہوتا ہمیں کوئی دوائی دے دیں جنسے ہم جنسی حیجان کنٹرول کر لیں یعنی کہ ہمارا دل کرتا ہے بس ہر وقت ہم سیکس کریں مطلب جو میرے سامنے آجائے میں کریں تو یہ حیجان کا جن کیسے پل رہا ہے معاشرے میں خدارہ سوچئے کہ ہمیں تعلیم جنسی تعلیم پر اب بات کرنا ہوگی اس ویڈیو کو عام کیجئے جگہ جگہ کونے کونے میں پھیلائیے یہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے میں اپیل کر سکتا ہوں آپ سے اپنی بیٹیوں بہو بہنوں ماؤں ان سب کی حفاظت کیجئے بیویوں کی حفاظت کیجئے وہ معاشرے میں ایسا گن دیکھ رہی ہیں پھر داروں کو ان جیسے واقعات ہو رہے ہیں دو دو بچوں کے بعد شوہروں کو چھوڑ کے جا رہی ہیں یہ سب لفٹ کا چکر ہے یہ سب جنسی تعلیم نہ ہونے کا چکر ہے یہ سب مادیت کا چکر ہے یہ سب ذہن اور اس ذہن سازی کا چکر ہے جس میں یہ پارن یہ آرٹیفیشل دنیا گھس گئی ہے یہ گند ہم سب کو تباہ کر دے گا ماریا جیسے واقعے پہ بھی آپ کی آنکھیں نہیں کھلی تو کب ڈاکٹر افان کے سر سائنی با